اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر طرح کی ناگیاں نیافتوں مصیبتوں اور بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھے آمین سم آمین تو یہاں پر جی چھوٹی چھوٹی کلپس جو ہے نا وہ میں نے کچھ شوٹ کیے تھے جب میرے طبیعت تھوڑی سی بحال ہوئی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی کافی دن سے جو ہے نا وہ کچھ شیئر نہیں کیا تو جب ویلاغ نہیں بن رہا ہوتا نا پھر ایک عادت بھی جو ہے نا وہ آپ کی نہیں رہتی ویلاغ بنانے کی آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا بنا ہے اور کیا نہ بنا ہے تو بس ایسے میں نے کہا چلو میں میڈیسنز دکھا لیتی ہوں کہ کون کون سی میڈیسنز جو ہے نا وہ آج کل ہم لوگ لے رہے ہیں اور یہاں پر بس کلیننگ وغیرہ جو ہے وہ کچھ ہو رہی تھی اور حالت جو ہے نا گھر کی وہ تو بالکل ہی چینج ہو چکی ہے کیونکہ نا سیٹ اپ کچھ اس طرح سے ہم نے لگایا ہوا تھا کہ جو دونوں میٹرس سنگل والے تھے نا وہ ہم ہال میں اٹھا کے لے گئے تھے اور کارپٹ کی اوپر انہیں بچھا لیا تھا بس ہمارا سونا بیٹھنا کھانا جاگنا جو کچھ بھی تھا وہ سارا ہال میں ہی تھا کیونکہ ایک ہی جگہ سارے تھے اور ایک ہی جگہ جو ہے نا پھر آسانی ہوتی کبھی تائر کی طبیعت خراب ہو تو میں جا کے جو ہے نا وہ کچھن میں چائے وغیرہ بنا لیتی تھی میری طبیعت خراب ہوتی تھی تو تائر جو ہے نا بس اس طرح سے ہمارا جو بالکل سیم ایسے جیسے کوویٹ میں نہیں ہوا تھا ہمارے ساتھ سیم ویسے ہی ہوا تھا لیکن یہ کوئی انفلینزا کی کوئی ایک تھی قسم کے انفلینزا ہی ہے یہ تو یہ بس وہ اتنا زیادہ پھیلا ہوا تھا نا کہ مطلب مجھے تو لگ رہا تھا کہ کوویٹ سے بھی زیادہ برا ہے یہ خیر الحمدللہ ابھی کافی حالت جو ہے وہ بہتر ہے اور یہاں پر نا میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ وارڈروب جو ہے نا وہ انہی دنوں میں پھر ہماری وارڈروب بھی ابھی فرنیچر بھی چینج ہو رہا تھا جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک ایک فلور کا جو ہے نا وہ چینج کر رہے ہیں اور ایک ایک چیز جو ہے نا وہ چینج کر رہے ہیں ایک دم سے سارا سامان جو ہے وہ نکال کے نہیں لی جا سکتے possible نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے ہر فلیٹ جو ہے نا وہ بیزی ہے ہر فلیٹ میں جو ہے نا کوئی نا کوئی رہتا ہے تو یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ایک وارڈروب لے کے گئے ہیں اس کا سارا سامان خالی کیا میں نے اور طبیعت بھی خراب تھی لیکن پھر بھی بس کرنا پڑا گلہ کافی بہتر ہے لیکن جب کنٹینیویس بولنا پڑتا ہے نا تو پھر تھوڑی سی جو ہے وہ خراش سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس لیے میں اس کے لیے پہلی سوری کرتی ہوں اور یہاں پر بس ابھی وارڈروب جو ہے نا وہ آئی ہے تو پھر میں نے نا میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرلوں ابھی سامان سارا جو ہے نا وہ بیڈز پہ بکھرا پڑا ہے تو اب دیکھتے ہیں جب مجھے تھوڑا سا ٹائم ملے گا تو پھر میں تھوڑا سا ٹائم کیا بلکہ تھوڑی سی ہمت ہوگی نا بحال تو پھر میں ایسے کروں گی کہ ساری جو ہے نا وارڈروب دوبارہ سے سیٹ کر دوں گی اور پھر ساری چیزیں یہ بھی الگ الگ کر کے ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ لے کے جانی انہوں نے ابھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ بیٹ جو ہے نا وہ خالی کر دیں اور مطلب اپنا جو بیٹ شیٹس وغیرہ وہ ہٹا لیں کیونکہ ہم نے یہ لے کے جانا ہے اور پھر اس کے بعد نیا لے کے آئیں گے تو سامان جو ہے وہ ایسے ہی چینج ہونا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کیونکہ ایک ایک چیز وہی بات ہے کہ نا ایک دم سے سارا کچھ جو ہے نا اگر وہ چینج کرنا سٹارٹ کر دیں تو پھر ہمارے لیے بھی مشکل ہوگی تو بس ابھی میں نے بیٹ شیٹس وغیرہ جو ہے وہ ہٹا دی ہیں اور آئیں ہوں میں کچن میں کچن کی حالت بہت زیادہ خراب تھی بیسے تو یہاں پر کچھ زیادہ کھانے پینے کا کچھ زیادہ نہیں ہوتا رہا صرف یہ ہے کہ چائے بنتی تھی اور یا پھر ناشتہ وہ ناشتہ بھی نہیں تھا پوسیبل بنانا بہت زیادہ حالت خراب تھی ہم تو بسکٹ اور بس چائے بنا کے نا ان کے ساتھ جو ہے نا بسکٹ کھا لیتے تھے لیکن سٹارپ پہ وہ جیسے گرتی ہے چائے یا کچھ بھی پتہ نہیں کیا ہوا کہ نا نیچے سے رسٹ بھی ہلکی ہلکی سی فیل ہو رہی تھی اور گندہ بھی بہت زیادہ ہوا باتا تو آج پھر میں نے اس کو نا اس کا وہ جو پر فائل تھا وہ ہٹایا ہے ہٹا کے تو ابھی میں نے اس کو جو ہے نا کلین کرنا ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ ابھی میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گی اس کو مزید جو ہے نا میں اس کے اوپر فائل ابھی نہیں لگاؤں گی کچھ عرصہ نہیں لگاؤں گی دیکھتی ہوں ایسے کھلا چھوڑ دیتی ہوں تاکہ ہوا جو ہے نا وہ لگتی رہے یہ نہ ہو کہ رسٹ اس کے اوپر دوبارہ سی اس پہ بھی جو ہے نا وہ رسٹ آ جائے تو یہ ٹیپ وغیرہ جس طرح سے کلین کرتی ہوں میں جو آپ کو پتہ ہے جو میری عادت ہے جس طریقے سے جو میری روٹین ہوتی ہے آپ لوگوں سے چھپی نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی رہتی ہوں بس ابھی ٹیپ وغیرہ جو ہے وہ کر رہی ہوں کلین اس کو اچھا سا جف لگا کے نا رب کر کے تو میں چھوڑ دوں گی آدھے گھنٹے کے بعد اس کو واش کروں گی کیونکہ کافی گھر کا جو ہے نا وہ سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے اور حالت جو ہے وہ کافی ہے تو ابھی الحمدللہ کافی بہتر ہوئی ہے طبیعت تو میں نے سوچا کہ گھر کی صفائی جو ہے نا وہ سب سے پہلا کام ہے تو وہ کر لیتے ہیں تو یہ ٹیپ بھی خراب ہے یہ بھی پوچھنے کے لیے آئے تھے ایک دو دفعہ تو آئے ہیں لیکن ہماری حمد نہیں تھی کہ ہم ان کو جو ہے نا کہیں کہ ہاں آپ کی چرمی یہ کام کر لیں یا یہ کام رہتا ہے یا وہ کام رہتا ہے کوئی بھی ہمیں انہوں ڈیٹیل نہیں بتا سکے ہم ان کو تو پھر بس وہ چلے گئے ہیں آپ دیکھیں دوبارہ کب آتے ہیں تو بس یہاں پر اس کو میں نے لگا کے رکھ دیا ہے اور اتنی دیر میں یہ دیکھیں کہ بیٹ بھی اٹھا کے وہ لے گئے ہیں یہاں پر نا کیا تھا کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شاید پہلے شیئر کیا تھا کہ نیچے جو ہے نا پتہ نہیں نیچے نہیں گرا ہوا تھا میڈیسن جو ہے نا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو پہلے والا بیڈ تھا نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی میڈیسن گیری تھی ایک خالی بوٹل بھی پڑی تھی ویسے نیچے اور گنتی بہت عجیب سی سمیل جیسے کوئی کف میڈیسن ہوتی ہے پتہ نہیں کف بھی نہیں کس چیز کی جو ہے نا وہ سمیل تھی عجیب سی میڈیسن تھی اور ایک دن ایسے ہم نے نا تائر نے تھوڑا سا بیڈ ایسے ہلایا تو اس میں سے نیچے سے سمیل آنا سٹارٹ ہوگی پھر ہم نے سارا بیڈ ہلا کے دیکھا اس کو پھر میں نے صاف کیا لیکن وہ کچھ ایسے تھا کہ بیڈ کے اوپر ہی سارا گرہ وہ تو دوبارہ سے بیڈ وہاں رکھا نا تو دوبارہ سے وہ خراب ہو گیا تو خیر اس کو بھی کلین کیا ہے میں نے جگہ کو اور نیا بیڈ جو ہے وہ یہاں پر آ چکا ہے میں سوری کرتی ہوں کیونکہ اگین این اگین گلہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا جب کنٹینیوز بولنا پڑتا ہے نا تو پھر وہ تو یہاں پر بس ابھی بیڈ جو ہے نا وہ سیٹ کر کے دیکھے گئے ہیں مجھے تو کافی پیارا لگا ہے بہت اچھا لگا ہے بلکل نیو ہے اور اس کے اوپر یہ شیٹ لگی ہوئے جس کو میں نے بلکل بھی نہیں اتارنا اسی طریقے سے جو ہے نا اس کو میں نے رکھنا ہے بیڈ کے اوپر جو میٹرس ہے میٹرس کی جو شیٹ ہے نا یہ بھی میں نہیں اتاروں گی اس کے اوپر فٹڈ کور بیڈ شیٹ میں بچھا دوں گی اور اس طرح سے ہی بس چلتا رہے گا کیونکہ ایک چیز جب تک جو ہے نا وہ صحیح رہ سکتی ہے تو اس کو بندہ صحیح رکھے اور پھر جب کوئی ہم جہاں سے چلے جائیں گے پتہ نہیں ہم نے کتنا رہنا ہے پھر ہم یہاں سے جائیں گے کوئی اور آئے گا تو اس نے کی اپنی مرضی ہے خیر یہاں پر نا میں نے جو ہے کپڑے دونے کے لیے ڈالے ہوئے تھے اور کپڑے جو ہے نا وہ دونے ہوں ساتھ ہی ساتھ کیونکہ کپڑے بھی کافی سارے جو ہے نا وہ میرے ایسے ہی رہ گئے ہوئے تھے بلکل ہلا جو نہیں گیا ذرا بھی ہم سے ہلا گیا تو ابھی میڈیسنز اتنی گرم والی دین تھیں بہت زیادہ گرم میڈیسنز تھیں کہ بار بار جو ہے نا وہ سر میں پسینہ اتنا زیادہ آتا ہے جیسے نہ نہائے ہوئے ہوں ہم لوگ تو بس چھوٹے چھوٹے کلپس آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں کیونکہ جیسے جیسے مجھے جو ہے نا ہمت ملی تو میں نے کہا کہ تھوڑا تھوڑا اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ شیئر کروں کیونکہ بہت ساری سسٹرز جو ہے نا وہ کافی زیادہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے نا آپ یہ نہ کہیں کہ بلکل بائی بائی نہ کریں کیونکہ ہمیں پھر اچھا نہیں لگتا ہمیں عادت ہے آپ کے ویلوگز کی تو میں بھی سمجھ سکتی ہوں لیکن می میں بلکل بھی آپ لوگوں کے ساتھ کچھ پینا شیئر نہیں کر سکی ان دنوں میں یہاں پر ہے جی نیکس ڈے اور بیٹ کو میں نے اچھا سا سیٹ کر دیا تھا اس کے پر بیٹ شیٹ بچھا دی تھی اور کلیننگ وغیرہ کر کے نا جیسا کہ روز کی ہماری روٹین ہوتی ہے تو یہاں پر نا میٹرس وہ سارے لے گئے ہیں جیسے کہ یہ والا بڑا والا ڈبل بیڈ لے کے گئے تھے اس کا میٹرس ساتھ میں جو ہے نا وہ دو سنگل والے میٹرس وہ سب وہ اٹھا کے لے گئے تھے تو پھر ہم لوگ روم میں شفٹ ہو گئے طبیعت بھی کچھ صحیح ہو گئی تھی اور ہال کو جو ہے نا وہ میں نے صاف کر دیا تھا ہال کی سیٹنگ ہم نے تب چینج کی تھی جب ہم نے میٹرس وہاں پہ رکھے تھے کیونکہ وہ پھر میٹرس آنے رہے تھے تو پھر ایک والا ایک جو سنگل سیٹر ہے نا وہ ہم نے پھر سائیڈ پہ کر دیا تھا لیکن یہ سوفا بھی ویسے جانا ہے ابھی تو ابھی میں نے کہا اس کو ایسا ہی چھوڑ دیتی ہوں جب دوسرا آئے گا نا تو پھر ہال کی جو ہے نا اچھی طرح سے سیٹنگ کریں گے پھر ابھی جو کارپٹ ہے اس کو تھوڑا سا کلین واش کرنے کے لیے بھیجنا ہے کیونکہ وہ اس پہ اسی پہ بیٹھے رہے ہیں رات دن اسی کے اوپر جو ہے نا وہ ہم لوگ مطلب کھانا پینا سب کو جو ہے وہ ہوتا رہا ہے تو ڈسٹ بھی گرتی ہے چیزیں بھی بہت کچھ جو ہے نا وہ تو وہ عجیب سا جو ہے نا ہوا ہے تو اس کو بھی میں طائر کو کہہ رہی تھی میں نے کہا ایک دفعہ واش جو ہے نا وہ لازمی کروانا پڑے گا تو جو ابھی بس جاڑو وغیرہ لگایا ہے اور گھر کی جو ہے نا وہ میں نے کلیننگ کر دی ہے جو کرنے والی ہوتی ہے جاڑو وغیرہ لگا کے موق کر کے تو ابھی بس آئی ہوں میں کچھن میں فریش ہو لیا تھا میں نے شاور لیا تھا شاور لینے کے بعد جو ہے نا ابھی میں آئی ہوں کچھن میں تو یہاں پر آج میرا ارادہ ہے برانے کا چکن بریڈ تو اس کے لیے بس ساری جو ہے نا پرپریشن ہو رہی ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو جو نا اچھا آپ کو نہ کہیں کہیں کوک روچ بھی ن آئیں گے میرے گھر میں پہلے تو نہیں تھے لیکن جب کہ ہم بیمار ہوئے ہیں نا تو پھر مطلب کوئی چیز کہیں گر جاتی ہے کوئی کہیں گر جاتی ہے تو دور سٹوپر جو ہے نا وہ دوسرا والا ہمارے پاس ہے جو نیچے آہ دور کے نیچے لگ جاتا ہے نا اور باہر سے کوئی چیز نہیں آ سکتی ہے تو وہ لینا ہے لازمی کیونکہ نا کبھی کوئی چیز رہ بھی جاتی ہے تو گھر میں اگر آپ کے نہ ہوں تو باہر سے آ جاتے ہیں کوکروز تو کہیں کہیں آپ کو نظر آئیں گے تو اس کے لیے بھی معذرت ہے پھر انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی میڈیسن یا پیسٹ کنٹرول کچھ نہ کچھ کرواتے ہیں تو یہاں پر چکن بریڈ کی جو بریڈ ہے ڈو ہے وہ میں بریڈ کی جو ڈو ہے وہ میں ریڈی کرنے لگی ہوں تو اس کے لیے میں نے ون ان ہاف کپ جو ہے نا وہ میدہ لیا ہے کوئی زیادہ ایکوریٹ کوئنٹیٹی میں نے نہیں لیا ہے میں دیکھی بس میرا ایک کپ جو جو ہے نا وہ 250 گرام کا ہے اور یہ تقریباً میں نے ٹیڑھ کپ جو ہے وہ لیا ہے اور ایک تو مطلب 250 گرام پکا ہے نا لیکن ایک جو ہے نا میں نے آدھا تھوڑا سا اور ڈالا تھا اس کے اندر تو اس کے اندر میں ڈالا ہے ون ٹی سپون سالٹ کا اور ون ٹی بل سپون میں ڈالا ہے شوگر کا ون ٹی بل سپون کے برابر جو ہے نا میں نے اس میں اچھا یہ اکوریٹ جو ہے نا کوئنٹیٹی ہے زیادہ کم زیادہ میں نے نہیں کی میں اہن اپنے یسٹ میں جسafہ میں ایک مضیر اکیشے کا مویبہ ہے یسٹ میں 1 ڈیبل سپون کو ککنگ ہے میں یہاں اے ایک میرے جیسے دفعہ میں خوصے میں ایک ایڈ کرنا چکے پڑھیں یقویے ایک میں ایک مبینہ کی ایک میرے میرے مصطبی آئید میں آپ پڑھاؤ کریوں گے اور اس مبینہ کیا ہاں بھی وہاں بھنگی ہمھیج میں آپ بھی بھی بھیڑھے کچھ دفعہ میں بھیڑھا بھیڑھا اچھی تھی لنا بھیڑھا ہے تو یہاں پر ابھی اس کو اچھی طرح میں کر رہی ہوں بیٹ اور کافی دن سے بیچاری کو میں نے بولا ہوا تھا بنائیں گے بنائیں گے پھر ہم بیمار ہو گئے اور بس حالت پھر ہماری ہو گئی خراب تو اب میں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ آج تھوڑی سی ہمت ہے تو کر لیتے ہیں بنا لیتے ہیں تو یہاں پر جو ساری چیزیں تھیں سب سے پہلے میں نے ان کو کرنا ہے میکس لائک میں نے اس میں شوگر ایڈ کیا ہے اور سالٹ ایڈ کیا ہے آئل ہے اس کے علاوہ جو ہیسٹ ہوتی ہے وہ ہے تو ان ساری چیزوں کو اچھی طرح میں نے میکس کر دیا ہے دو میں چیزیں جو ہے نا ویسی ہی جاتی ہے جیسے آپ پیزے کی دو میں ڈالتے ہیں لیکن اس کا اس کی جو ترتیب ہے نا اس کو بنانے کی وہ تھوڑا سا طریقہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ اس کو میں نے گوندنا ہے گوند کے نا جس طرح آٹا آپ گوندتے ہیں روٹی بنانے کے لیے تو اس طرح سے میں نے لیکن جو پیزے کی دو بناتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ییسٹ کو پہلے ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا ساری چیزیں ڈو کے اندر میکس کر کے اس کو جو ہے نا اچھی طرح پانی ڈال کے ییسٹ والا اور پھر میکس کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے نا دودھ لیا تھا تھوڑا سا اس کو لک فارم کیا اور اس کے بعد جو ہے نا ابھی میں نے ہاف ایک اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ہاف ایک ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں تھوڑا تھوڑا جو لک فارم ملک ہے وہ میں ایڈ کرتی جاؤں گی آپ چاہیں تو پانی کے ساتھ بھی اس کو جو ہے وہ گوند سکتے ہیں لیکن دودھ کے ساتھ جو ہے سوفٹ بھی بنتی ہے اور اچھی بنتی ہے تو یہاں پر بس ابھی تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتی جاؤں گی اور بہت زیادہ ایسے سخت ہاتھوں کے ساتھ اس کو میں نے نہیں گوندنا کہ اتنی زیادہ ایسے مطلب مسل مسل کے سخت سخت ڈونی بنانی سوفٹ سی بنانی ہے نارمل سی جس طرح آپ آٹے کی بناتے ہیں جیسے روٹی کی بناتے ہیں ویسے ہی آپ نے ڈو بنانی ہے اور بس اس کو میں ابھی گونتی جا رہی ہوں گوندوں گی اچھا سا گوندوں گی جب مجھے اس کا جو ٹیکچر ہے وہ اچھا سا سوفٹ سا لگے گا تو پھر میں اس کا جو ہے اس کو اچھا سا گوند کے اس کو اس طرح سے کٹھا کر کے اور اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا کے اس کو رکھ دوں گی تقریباً آدھے گھنٹے میں یہ انشاءاللہ رائز ہو جائے گی تو یہاں پر انین جو ہے وہ میں نے کر دیا ہے سلائس کیے تھے اور یہ جو چکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ شریڈڈ چکن ہے بوائل کیا تھا میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا تھا صرف اس کو میں نے بوائل کر کے جو ہے نا وہ شریڈ کر کے فریز کر دیا تھا کیونکہ فریز کیا تو نہیں تھا پہلے تو نیچے رکھا تھا لیکن ہماری پھر طبیعت خراب ہو گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا پھر مجھے بالکل ٹائم بھی نہیں ملا تو میں نے کہا کہ میں اس کو فریز کر دیتی ہوں ایسا نا نیچے خراب ہو جائے تو پھر میں اس کا حلوقہ میں نے اس کو فریزر میں رکھا ہوا تھا یہ کافی دن پہلے سے جو ہے وہ ریڈی مڈی تھی تو ابھی اس کا جو ہے وہ جو فیلنگ ہوتی ہے بریڈ کی وہ میں بنا رہی ہوں تو اس کیلئے میں نے چکن نکالا ہے اور ایک بڑا سارا انین تھا کل سائز کا اس کو میں نے سلائس کیا ہے اور سلائس کرنے کے بعد اب یہاں پر میں نے تھوڑا سا آئل لیا اس میں میں نے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کیا ہے اس میں میں نے انین ایڈ کر دیا ہے جو انین میں نے ابھی سٹائس کیے تھے اور ان کو کروں گی فرائے اچھا سا فرائے کروں گی کلر اس کا زیادہ چینج نہیں ہونا چاہیے لیکن انین جو اچھے سے جو نا فرائے ہو جائیں تو یہاں پر میں نے اس میں سالٹ ڈالا ہے وہ ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم ڈالنا ہے کیونکہ سویا ساس بھی اس میں میں ایڈ کروں گی اور یہاں پر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر اس میں میں نے ایڈ کیا ہے اچھا جبکہ بیماری سے اٹھے ہیں نا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ نا میرا جو ہاتھ نمک ڈالنے کے لیے نا پتہ نہیں میرا ہاتھ مجھے نا اپنی کوئنٹیٹی پر خود ہی وہ نہیں رہا کیونکہ کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے کم تو بیسے نہیں ہو رہا لیکن زیادہ جو ہے نا لازمی ہو جاتا ہے تو میں ابھی نمک جو نا بہت دیکھ کر کے جو ہے وہ ڈال رہی ہے بہت نہیں کیا ہوا ہے کہ نا مجھے اندازہ نہیں رہتا نمک کے لیے یہاں ایک سویہ سوکار آمک کیا ہے Mugs کے لیے اچھا سا ایک دوسرے ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی تو پھر اس میں میں نے بائنڈنگ کے لیے بھی رکھا ہوا ہے سان فلور تو وہ میں اس میں آئیڈ کر دوں گی تو اس کو اچھا بس پکانا ہے ویسے آپ چاہیں تو اپنی مرجل سے فیلنگ جس طرح سے بھی بنائیں کچھ لوگ بالکل جو ہے نا وہ گرین چلی اور اس طرح کی چیزیں کچھ لوگ کیچپ اور بہت بہت ذرا کیارٹس کیپسی کمبو ساری چیزیں جو ہے وہ ڈال کے بناتے ہیں جیسے آپ کا دل ہو اس طریقے سے آپ اس کی فیلنگ بنائیں لیکن میں ایسی فیلنگ بنا رہی ہوں جیسا کہ میں ہم مارکیٹ سے لے کے ہم لوگ کھاتے ہوتے تھے یا کھاتے ہوتے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا میں نے ابھی اس میں کیچپ جو ہے نا وہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے برابر ایڈ کر دیا ہے اور اس کو مکس کیا مکس کرنے کے بعد میں نے ٹو ٹیبل سپون کے برابر جو ہے نا کون فلو لیا تھا اس کو میں نے مکس کر دیا تھا دودھ کے اندر چاہیں تو دودھ کے اندر مکس کر لیں نہیں تو پانی میں مکس کر لیں اور پھر اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ساری سارے مکسچر کے اندر اور اس کو اچھا سا میں نے مکس کرنا ہے تاکہ یہ اس کی جو بائنڈنگ ہے نا وہ کمال کی اچھی سی جو ہے نا اس کی بائنڈنگ ہو جائے تو یہاں پر بس ابھی سارا مکس کروں گی اور یہ اچھا پک جائے گا نا اور اس کا مطلب ہے کہ یہ ریڈی ہے اور سٹاپ کو میں نے کر دیا تھا آف اور نیچے سے جو اوون ہے اس کو میں نے اون کر دیا تھا ابھی میں نے اچھا اس اوون میں کافی کافی اچھا یہ اوون ہے اور یہ گریل بھی ہو جاتا ہے اس میں اوون کا بھی سسٹم کافی مجھے اچھا لگا ایزی لگا تو یہ میں نے اس کو پری ہیٹ پہ لگا دیا ابھی ٹوئنٹی فائنٹس کے لیے یہ ہوگا یا 20 منٹس کے لیے پری ہیٹ ہوگا اتنی دیر میں جو ہے نا ہم بناتے ہیں بیڈ اور جو ڈو تھی وہ ہماری رائز ہو چکی تھی پھر اس کو میں نے ابھی اس کو تھوڑی سی اور نیڈنگ کی ضرورت ہے تو میں نے کیا کیا ہے کہ اس کو کٹھا کر کے بعد نکال آئے شیلف کو میں نے پہلے ہی ساف کر لیا تھا کاؤنٹر کو اور پھر اس کو نا یہاں پر میں نے تھوڑا سا اس کو گونڈ رہا ہے گونڈنے کے بعد اس کے میں نے تین جو ہے نا وہ پیڑے بنا لیا ہے برابر برابر ایک تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا بڑا بن گیا لیکن جو ہے نا ویسے باقی برابر نہیں تو تین پیڑے بنا لیا ہے اور ان پیڑوں کو بنا کے میں نے تھوڑا سا رکھ دینا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو میں نے اس کی روٹی بنانی ہے اور میں دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ بناتی ہوں میں تو یہ دیکھیں یہ پیڑا ایک بن گیا ہے تو ابھی سب سے پوڑے والا جو پیڑا ہے نا وہ میں اٹھاؤں گی کیونکہ یہ تھوڑا سا سیٹ بھی ہو چکا ہے اور بس ابھی تھوڑا نیچے جو ہے نا اور اس کو نا میں نے ابھی بیلنا ہے اس کو میں نے اس طرح سے بنوا мира ہے، اس کو گول نہیں بھیلنا ہے تھوڑا سا جو ہے نا پہلے میں اس کو جیسے ریکٹینگل شیپ میں جو ہے نا پہلے میں نے اس کو بھیلنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو لمبا کرتی جاؤں گی میں، آہ تھوڑا چوڑائی میں بھی بیلنا ہے اور لمبائی میں کافی زیادہ جو ہے نا اس کو بیلنا تو یہاں کافی پتلا کروں گی میں اس کو بہت زیادہ موٹا موٹا نہیں رکھنا کیونکہ پھر جب دو پکے گی تو وہ پھر بہت زیادہ جو ہے نا وہ موٹی موٹی سی ہو جائے گی تو یہاں پر یہ دیکھیں کس طریقے سے میں اس کو کر رہی ہوں تھوڑا چوڑا بھی کرتی جا رہی ہوں پھر اس کو لمبائی میں بھی بیل رہی ہوں تو اتنا اچھی جو ہے نا اچھا پیزے کی طرح ہی ہوتا ہے پیزہ بھی آپ اس شیپ پیزہ تو جس شیپ میں بھی آپ چاہیں بنا سکتے ہیں تو پیزہ بھی بنا سکتے ہیں اسی شیپ میں اچھا پیزے کے Titans کے لیے بھی یہ ڈوو ایوز ہو سکتی ہے اور یا Definitely Milk کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور جو اگر کوئی بن وغیرہ کچھ بنانا اس کے لیے بھی آپ یہ سیم ڈوو ایوز کر سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں میں نے اس کو دیکھیں کہ میں نے اس کو سارا اچھی طرح سے جو ہے وہ بیل لیا اور بیلنے کے بعد ابھی میں اس کو لگا لوں گی تو ابھی جو ہے اس کو آپ کسی ایک ایک تو ہوتی ہے وہ جو فیش ٹائپ کی جو ہےنا کٹنگ کرتے ہیں فیش ٹائپ کی جو ہےنا اس کی ڈیائننگ کرتے ہیں لیکن میں نے وہ دیکھ دیکھ کے میں تھکی پڑی ہوں تھا میں نے کھا جو ہے اس کی ڈیفرنٹ جو ہےنا وہ بناتے ہیں تو اس کو میں نے اس طرح سے ایک سائیڈ پہ ایک سائیڈ پہ میں نے رکھنی ہے اس کی فیلنگ اور دوسری سائیڈ پہ میں نے اس طرح سے کٹ لگا لیے ذرا تھوڑے سے ڈیپ کٹ لگانے صحیح صحیح سے کٹ لگانے یہ نہ ہو کہ دوبارہ سے مل جائیں الگ الگ کرنا ہے کٹ لگاتی جاؤں گی اس طرح اس طرح کر کے سارے اچھا یہ پارٹ میں نے ایڈٹ نہیں کیا میں نے کہا پھر بہت ساری سسٹر کہتی ہیں آپ نے صحیح سے دکھایا نہیں آپ نے کس طرح سے بنایا آپ نے شپا لیا یہ کر لیا وہ کر لیا تو ایسا نہیں ہوتا کیونکہ پھر ویڈیو جو ہے وہ ذرا لمبی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ایڈٹ کر دیتے ہیں ہم لوگ لیکن آج میں ایڈٹ نہیں کر رہی ہوں بلکل سارا جس جس طرح سے میں نے بنایا اسی اسی طرح آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہاں پر فیلنگ کے بھی میں نے تین پورشن بنا لیے تھے کیونکہ تین پیڑے ہیں تو تین پورشن جو ہے وہ میں نے فیلنگ کے الگ کر کے اور پھر ایک پورشن اس کے اندر میں نے اس طرح سے رکھ دیا ہے ابھی گرم گرم یہ ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں رکھنے کے بعد ابھی میں اس کو فولڈ کر دوں گی اس طرح سے اور سائیڈوں سے بھی فولڈ کر دوں گی تاکہ فیلنگ جو ہے وہ باہر نہ نکلے اور اس طرح سے ایسے فولڈ کرتے کرتے سارا جو ہے اس کو رول کر دوں گی تو یہ ہمارے جو بریڈ ہے ایک تو ہو جائے گی ریڈی اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ میں باقی ساری ریڈی کر لوں گی تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اتنی الحمدللہ اتنے خوبصورت سی بنی ہے الحمدللہ تو بس ابھی اسی کو نا اس کو پین اچھا پین میں نا میں نے کیا کیا ہے کہ تھوڑا سا آئل لگایا ہے آئل لگانے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا جو ہے نا میدہ ایسے سپرنکل کر دیا تھا تاکہ نیچے جو جب بنے گی تو نیچے جو ہے نا سٹک نہ ہو پین کے ساتھ اور اسی طریقے سے میں نے ساری دو جو ساری جو بریڈز ہیں وہ میں نے بنا لیا ہے اور ایگ آدھا میں نے رکھا تھا نا اس کو اب میں لگا رہی ہوں برش کی مدد سے ان کے اوپر کچھ لوگ کہتے ہیں صرف ایگ یوک جو ہے وہ لگانے چاہیے لیکن اگ اگر صرف ایگ یوک لگائیں تو پھر ایگ وائٹ جو ہے نا وہ ساری ویسٹ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے میں نا جب بھی کہیں اگ یوز کرنا ہو تو میں فول اگ ہی یوز کرتی ہوں تاکہ باقی جو اس کا پارٹ ہے جو بھی باقی ہے تو وہ نہ ویسٹ نہ ہو تو یہاں پر ابھی میں نے سارا اس طرح سے لگا دیا ہے اور اس کے اوپر میں نے سیسمی سیٹ جو ہے وہ ڈال دینے ہیں بیسے تو آپ کچھ بھی ڈالیں لائک ہر آدھا نیاں ڈالیں پارسلے ڈالیں اس کے اوپر کٹ کر کے اور ہرپس جو ہے وہ جو مکس ہرپ ملتی ہیں وہ ڈالیں جو آپ کا دل چاہتے ہیں وہ آپ اس کے اوپر ڈیکریشن کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس پر ڈالے ہیں جی سیسمی سیڈ اور ساتھ میں جو وہ بلیک سیڈز ہوتے ہیں وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہے اس سے کافی پیاری جو ہے وہ لوکاتی ہے اس کی اور بس یہاں پر یہ دیکھیں سارا اس کو نہ بھی میں تھوڑا سا جو ہے وہ اس طرح سے کر کے رکھ دیا تھا اور پھر اس کے بعد ابھی اوون جو ہے وہ ہمارا ہو چکا ہے پری ہیٹ تو یہاں پر میں اوون میں اس کو رکھ دوں گی اس کو تقریبا ٹونٹی منٹس لگیں گے اور یہ بلکل ریڈی ہو جائے گی اچھا پہلے میں نے کیا کرنا ہے کہ پہلے میں نے اس کا اوون جو ہے وہ آن کیا ہوا ہے جب یہ نیچے سے ساری پک جائے گی اور نیچے سے ہلکا سا کلر مجھے فیل ہوگا کہ ہاں اس پر آ رہا ہے تو پھر میں اس کے اوون کو بند کر کے اس کی گریل آن کر دوں گی اس میں اس طرح سے ہے کہ گریل آپ آپ جو ہے نا وہ الگ سے پھر دوبارہ سے اوون بن کر کے آپ کو گریل جو ہے نا وہ آن کرنی پڑتی ہے تو خیر یہ والا سٹوف جو ہے نا یہ میں پہلی دفعہ یوز کر رہی ہوں میں نے پہلے جو ہے نا یہ والا جو اوون ہے وہ گیس اوون کبھی بھی یوز نہیں کیا تو یہ والا جو ہے نا میں نے پہلی دفعہ فرس ٹائم جو ہے وہ یوز کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ میں نے اس کا گریل جو ہے نا اوپن کر دیا تھا اوپر سے کلر بڑا اچھا سا آ گیا اس کا اور یہاں پر دیکھیں کہ نا ابھی یہ بریڈ جو ہے وہ ہماری ہو چکی ہے ریڈی ابھی بہت گرم ہے تو ہلکا سا ذرا تھوڑا سا تھنڈا ہوگا نا تو پھر میں اس کو نکالوں گی پہلے میں نے نا سپون کی مدد سے اس کو نیچے سے الگ کر لیا تھا تاکہ سٹیکی سٹیکی سارا نیچے سے ایسے نہ ہو کے ٹوٹ پوٹ جائے نا تو اب تھوڑے سے جو ہے نا ہلکی سا تھنڈی ہوئی ہے کیونکہ بہت زیادہ تھنڈا بھی نہیں کرنا پھر کھانے میں مزا نہیں آتا تو بس ابھی گرم گرم ہی ہے تو میں اس کو الگ کر رہی ہوں اور اس کو میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں پھر میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے بنی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ کافی پیاری اس کی لوک آئی ہے تو ابھی اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور ایک بریڈ میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ اندر سے کیسی بنی ہے تو یہ ایک لیا ہے میں نے پیس اور اس کو کرتے ہیں کٹ یہ دیکھیں کہ کافی اچھی جو ہے نا بڑی پیاری جو ہے نا اس کی اوپر سے بھی شیئر بہت اچھے یہ اور اندر تک پک چکی ہے تو بڑی اچھے جو بڑا اچھا جو نا چکن بریڈ جو نا وہ ہماری بڑی اچھی بنی ہے تو یہی تک تھا میرا آج کا ویلوگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا خوش رہیے گا خوش رہنے دیجئے گا دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ